بسم اللہ الرحمن الرحیم میرے مسلمان بھائیوں اور بہنوں آج ہم بات کریں گے ڈپریشن، انزائیٹی، جب مایوسی، اداسی جو کسی غم، تکلیب، کسی خاص وجہ سے بھی ہوتا ہے کئی دفعہ ایسا بھی ہوتا ہے کہ انسان کسی وجہ نہیں ہوتی بس ایسی دل اداس ہو جاتا ہے، مایوس ہو جاتا ہے اور چیز سے مایوسی فیل ہوتی ہے انسان اکیلہ بیٹھنا پسند کرتا ہے، بیٹھ خاموش ہو جاتا ہے اور اگر یہ سیچویشن زیادہ ہو تو مایوسی کی انتعاویر یہاں تک کے خودکشی اور دوسروں کو نقصان پچانے کی صورت بھی ہو سکتی ہے تو میرے بھائیوں اس سیچویشن سے نکلنا بہت ضروری ہوتی ہے اس سلسلے میں بڑی بہترین دعا ہے ڈاکٹر اسرار نے بھی اس کے متعلق بات کیا بڑی پیاری دعا ہے، سورہ دعا قرآن کی یہ بہت پیاری دعا ہے میرے بھائیوں اس کی زیادہ زیادہ تلاوت کریں جب تک یہ ڈپریشن اور انزائٹی اور یہ اداسی غم جو کھٹھا ہو گیا تو یہ انشاءاللہ تعالی آپ اس سے نکل جائیں اور یقین کے ساتھ کریں، فیت کے ساتھ کریں تجربے کی طور پر نہ کریں کیونکہ تجربہ ہوتا ہے نا اس چیز میں تجربہ نہیں اس میں یقین چاہیے تو انشاءاللہ ڈاکٹروں کے پاس سائیکیٹریز اور دوسروں کے پاس جا کے ہزاروں روپے لٹانے کی بجائے آپ یہ کر کے دیکھیں انشاءاللہ تعالی آپ کو فائدہ ہوگا اور جب آپ اس سیچویشن سے آؤٹ ہو جاتے ہیں تو شکرانے کے طور پر اللہ تعالی آپ کو اور مجھے آسانیہ تقسیم کرنے کی توفیق عطا پرنو ہے پڑھنے میں اور بولنے میں کوئی غلطی خطا ہوگی ہے اللہ تعالی اسے معاف کرے اور میرا حانی اللہ وعی نبیر فیس بوک اور یوٹیوب میں چینل ہے اس کو شیئر کریں سبسکرائب کریں میرے لیے نہیں اپنے لیے ہم سب کے لیے شیئر کریں گے کوئی پریکٹس کرے گا اور اس پر عمل کرے گا اور اس کے بعد اور کچھ کریں لوگ کریں گے اس کو دیکھ کے تو ہم سب کوئی یہ اس کا قیامت والے دن فائدہ ہوگا اللہ تعالی ہمیں تکلاوے سے بچائے اور ہمیں شیطان کے وسوسوں سے بچائے اور ہمیں نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے صدق اللہ اللہ علیہ وسلم